تو نمسکر دوستو میں انام راج کمار ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل جینئس راج دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کیس آئی ڈی کارڈ پر کتنے سیم ایکٹیو ہے دوستو دراصل کہ اسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں دکان پر آپ جاتے ہیں آپ کے نام سے بلیک سیم دے نکال کے دے دیا جاتا ہے کسی اور کو پر آپ کو پتب ہی نہیں چلتا ہے دراصل دوستو اسی کا سیلیوشن لے کے ہمارے گورنمنٹ دور سنچار بیوہاگ نے ایک ویب سائٹ لونج کیا جس کے مادیم سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ادھار کارڈ پر کتنے سیم ابھی ایکٹیو ہے اگر آپ کے بینہ پرمیشن کے بینہ بھی کئی سیم چال ہوئے تو اسی ویب سائٹ پر سو کر جائے گا اور اس سے آپ ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میرا سیم نہیں ہے تو اس سے ریپورٹ کرنے کے بعد یہ سیم بند ہو جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لاشٹک جلو دیکھے گا اگر ویڈیو کو لاشٹک دیکھے گا تو وہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا تو چلیے لے چلتے ہیں ہم آپ کو فون کے سکین پر آپ کے آئی ڈیو پر کتنے سیم چال ہو ہیں اسے چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کروم بروزر میں کروم بروزر کھلنا ہے کروم بروزر کھلنے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں ٹیپ کو پورٹل آگیا اسی کو آپ سرچ کرنا ہے اگر ایسا نہیں آتا ہے تو ہم آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دیں گے وہاں سے بھی آپ اس پورٹل پر جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیپ کو پورٹل پر جائیں گے اس کے بعد جو پہلا جو لنک لکھا ہوا ہے ٹیپ کو کنجیومر پورٹل اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے آئی ڈی پر جو بھی سیم ابھی چل رہے ہیں اس کا ایک نمبر ڈال دینا ہے جو ابھی آپ کے پاس سبیلی بھالو اس کے بعد ریکویسٹ اوٹی پر کلک کرنا ہے ریکویسٹ اوٹی پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے موائل پر ایک اوٹی پی گیا ہوگا تو جیسے کہ دیکھیں آپ میرا اوٹی پی آ چکا ہے تو میں اوٹی پی دیج کر دوں گا تو اوٹی پی آنے کے بعد آپ کو بیلے ڈی ٹی پر کلک کرنا ہے بیلے ڈی ٹی پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نمبر جو میرے آئی ڈی کارٹ پر جو ایکٹیو ہے اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو جیسے کی میرا ایک نمبر ہے جو میرے پرمیشن کے بینہ بھی یہ رن کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس نمبر کو نہیں جانتے ہیں تو اس میں آپ ریپورٹ یہ کر سکتے ہیں اس میں لکھاؤ اس پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہ سیم ہے پر آپ اسے یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ یہاں پہ لکھنا ہے نوٹ رکوائیڈ نوٹ رکوائیڈ کے بعد آپ کو یہاں پہ ریپورٹ کا اپسن آگا تا ریپورٹ کے اپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے ریپورٹ کا اپسن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو آئی ڈی کارٹ جو بھی آپ کا نام ہے آپ کو نام دے دینا ہے سب سے پہلے ہم نام دے چکے ہیں اس کے بعد ہم ریپورٹ کر رہے ہیں ریپورٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ سمیٹی ٹکیٹ آئی ڈی ہی تو یہ ٹکٹ آئی ڈی کو آپ کو کوپی کر کے لکھے رکھ لینا ہے یا آپ کو سکرین سوٹ لے کے بھی رکھ لینا ہے جیسے کہ میرا ٹکٹ ٹکٹ آئی ڈی آ چکا ہے تو اگر آپ کو چیک کرنا ہے ٹکٹ آئی ڈی سے تو آپ یہاں بھی ٹکٹ آئی ڈی سے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی تو یہ پینڈنگ دکھا رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ ریپورٹ کر سکتے ہیں تا آئیو ہوپ آپ کو ویڈیو یہ پسند آیا اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں